السلام علیکم ویلکم ٹو سمیراس ریسٹی کی چینل اور بلوگز امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم اپنے کیچن میں بہت ہی تیسٹی اور مزیدار سینڈویچ بنا رہے ہیں تو یہ ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے چکن ریشا کباب بنائے ہیں ان کی ریسپی میں اپنے چینل پر شیئر کر چکی ہوں آپ بھی اس ریسپی کو ضرور واج کیجئے گا اور یہ شامی بہت زیادہ ٹیسٹی اور مزے کے بنتے ہیں ان کو ہم سینڈویچ کی حساب سے تھوڑا بڑے سائز میں فرائی کر لیں گے یہ کباب بہت ٹیسٹی بنتے ہیں ایک سائیڈ سے لائٹ گولڈن براؤن ہو جائے ہیں تو ہم ان کی سائیڈ چینج کر لیں گے اور دوسری سائیڈ سے بھی سیم کلر جب آ جائے گا تو ہم ان کو نکال لیں گے اور اس ریسپی کو آپ ضرور واج کیجئے گا چکن شامی کباب کی ریسپی کو بہت ہی ٹیسٹی بنتے ہیں اب ہم سینڈویچ میں لگانے کے لئے تھوڑی موزیلا چیز جو ہے وہ گریٹ کر لیں گے آپ چاہیں تو آپ اس کو سکیپ بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ چیزی چیزی بہت ٹیسٹی لگتے ہیں اب ہم مایونیز کے ساتھ ایک سوس بنائیں گے آدھا کپ مایونیز لیں گے اور اس میں ایک ٹیسپون ہم چلی سوس کے شامل کر دیں گے چلی سوس کے علاوہ اس میں ایک ٹیسپون ہی ہم تیچپ شامل کریں گے ایک تیچپ آپ کو اسی بھی لے سکتے ہیں تھوڑا سی ہم اس میں چلی فلیکس بھی ایڈ کریں گے نمک نہیں شامل کریں گے کیونکہ مایونیز میں اس میں نمک موجود ہوتا ہے اب ہم اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے اور یہ ہماری بہت اچھی سوس تیار ہو چکی ہے آپ چاہیں تو آپ اس کو اس اے ڈپ بھی یوز کر سکتے ہیں اب ہم ایک سلائس لیں گے اور سلائس کے اوپر مایونیز لگائیں گے سیمپل مایونیز مایونیز لگانے کے بعد ہم اس کو اچھی طرح سلائس کے اوپر سپریٹ کر دیں گے اس میں چاہیں تو آپ اس میں سیمپل کیچپ بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اس میں گرین چٹنی بھی یوز کر سکتے ہیں اور آپ نے ٹیسٹ اور موڑ کے حساب سے اس میں ڈفرنٹ ویرییشنز کر سکتے ہیں اب ہم اس کے اوپر کھیرے رکھیں گے یہ سینڈوچ تو کوکمبر کے بغیر بلکل ہی ادورہ ہے اس لئے آپ لازمی سینڈوچ میں کھیرے ضرور لگائیے گا اور یہ ہم نے اس کے اوپر کھیرے لگا دیا ہیں اب ہم اس کے اوپر دوسرا سلائس رکھیں گے اور اس کے اوپر جو ہم نے سوس تیار کی ہے وہ سپریٹ کر دیں گے یہ سوس زیادہ سپائسی نہیں بنتی ہے اگر آپ کو زیادہ سپائسی پسند ہے تو آپ اس میں چیلی فلیکس جو ہے وہ تھوڑے زیادہ ڈال دیں لیکن اگر آپ بچوں کے لئے بنا رہے ہیں تو پھر اتنی ہی مناسب ہے اب ہم اس کے اوپر شامی کباب رکھ دیں گے جو کہ ریشا کباب ہے اور اس کو ہم تھوڑا سا پھیلا لیں گے شامی کباب کو اور اس کے اوپر ہم تیسرا سلائس رکھیں گے اور تیسرے سلائس کے اوپر ہم چکن فجیتا سوس لگائیں گے اور چکن فجیتا سپریٹ سے بھی بہت زیادہ ٹیسٹی سینڈویچ بنتا ہے آپ چاہیے تو آپ اس کو سمپل بھی بچوں کو لگا کر دے سکتے ہیں چکن فجیتا سپریٹ کو بھی مچھی طرح لگا دیں گے اور اس کے بعد ہم اس کے اوپر ٹیماتر لگائیں گے چکن فجیتا سپریٹ کو ٹیماتر زیادہ پسند نہیں ہے تو وہ فرسٹ والا سینڈویچ میں انہی کے لیے بنا رہی ہوں اس لئے میں نے اس میں بنگو بھی بھی نہیں لگائی اور ٹیماتر بھی میں نے جیسے اس میں دو ہی لگائے ہیں آپ چاہیے تو آپ اس میں بنگو بھی بھی لگا سکتے ہیں اور ٹیماتر بھی دو کی بجائے چار لگا سکتے ہیں دو پیس اس کے اوپر ہم چیز ڈال لیں گے اور چیز ڈالنے کے بعد ہم اس کے اوپر چوتھا سلائس جو رہا وہ رکھ دیں گے اور ہلکے ہاتھوں سے اس کو دبا دیں گے اور گریل پین ہمارا ریڈی ہو چکا ہے یعنی کہ گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں تھوڑا سا آئل سپریٹ کریں گے آپ چاہیں تو آپ بٹر بھی یوز کر سکتے ہیں پین چکے اور ریڈی گرم ہو چکا ہے اس لئے ہم اس کے اوپر سلائس رکھیں گے اور دونوں طرف سے اس کو لائٹ گولڈن براؤن کرنے کے بعد ہم اس کو ڈش آؤٹ کر لیں گے اور لیجئے یہ ہمارا سینڈوچ بن کر تیار ہو چکا ہے اور اس کو میں نے بوم بوم سینڈوچ کا نام دیا ہے یہ بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے آپ ضرور اس ریسپی کو ٹرائی کیجئے گا اور بھائی سے دیکھنے میں جتنا ٹیسٹی لگ رہے ہیں اندر سے دیکھیں یہ کتنا شاندار ہے بہت ہی مزیک اور یمی بنتا ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں تاکہ ہماری ہر نیانے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو ملتا رہے اپنا اپنے گھر والوں کا بہت خیار رکھیں مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھا کریں چلتی ہوں ملیں گے پھر ایک نئی ریسپی کے ساتھ نیو آنے والے ویڈیو جو ہیں وہ پریویس فیڈیو جروب آج